حدیث پہلا ٹکڑا میں پڑھا ہے بڑی مشہور حدیث ہے مشکات میں بہت سنسٹیف قسم کا مضمون ہے بہت ٹچنگ بہت اس میں اور فکر کرنے والی بات ہے پہلے جو میں نے کہا آپ اس پر یہ غور فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کتنا بڑا اعلان ہے آپ سوچیں بہت بڑا اعلان ہے لا جرحم اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم نہیں کرتا محروم رحمت اللہ دلہ اعلان فرمائے کہ میری رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ شخص میں میری رحمت کرتا ہوں اور دوستو میں کہتا ہوں اس سے بڑا اس سے بڑا سزا جو ہے ایک مومن کے لئے کوئی نہیں کہ اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جائے اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ میں اس پر رحم نہیں کرتا ہوں تو سوچیں کس لئے اب وہ عبادت اللہ پاک بتا رہے ہیں توڑی ست انٹرڈیکشن کے بات آگے چلتے ہیں تاکہ وہ عبادت کریں سمجھتا ہوگے نا اہمیت اسے عبادت کی کیا بات لا جرحم اللہ لا جرحم الناس من لا جرحم الناس اللہ تعالیٰ اللہ اس پر رحمت نہیں کرتا نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کرے گا رحمت کیوں کہ وہ انسان لا جرحم الناس کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ کتنی بڑی عبادت ہے جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اور یہ ایسے عبادت ہے کہ جس طب پانچ وقت کی ہمیں نمازیں دی گئی ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں آپ نمازیں کتنے دی گئی ہیں پانچ وقت کی اور یہ عبادت ہر وقت ہوتی ہے یہ عبادت ہر وقت ہے گھر میں بھی ہے باہر میں بھی ہے دکان میں بھی ہے گھر باہر میں بھی ہے ہر وقت یہ عبادت موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے پاس وہ کسٹڈی ہے کہ اس پر رحم کر کے جنت کما جائے ہے یا نہیں ہے ابھی اپنی زندگی میں آپ مثال لینے میں شروع کرنا آج ہی کی زندگی آج کا دن دیکھیں کتنے چانس آپ کو ایسے آئے ہوں گے بچہ بھی مخلوق ناس ناس فرمائے مومنی فرمائے ناس سے کیا ہے کہ جو کچھ انسانیوں پر ہیں کسی مذہب کا ہو کسی شکل کا ہو کسی زبان کا ہو کسی دیس کا ہو کوئی نہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں تو اس عبادت کے اندر فیلڈ گھول دیا جو بھی میرا بندہ آئے گا اس پر رحم کر جائے گا تو میری رحمت کپا جائے گا کتنی بڑی بات ہے کرنی چاہیئے عبادت نہیں مومنی منانے دل یہ ایسی نہیں کرنا نقری نہیں کرنے یہ سب دیکھ رہا اللہ پا بلکہ کیا ہے کہ عبادت کی طرح نماز پڑھتے ہیں بزو کر رہے ہیں خلاص سے آ رہے ہیں مزجد میں جا رہے ہیں پسجدے کر رہے ہیں سائیں بیچھیں امام سب کتنی اعتمام ہے اس میں ہے نا جماعت کھڑی ہے نماز پڑھنے آ رہے ہیں یہ جو عبادت ہے اسی اعتمام کے ساتھ جمع موقع مل جائے کسی پہ رحم کرنے اللہ واقعہ کسی بھی شکل میں مل جائے کہ آپ رحم کر رہے ہیں رحم کیا ہوتا ہے سباہماللہ کہ وہ اس کو حاجت ہے آپ سے اور آپ اس کے حاجت پوری کر سکتے ہیں مجھے بتائیں اگر آپ کو کسی مولانا صاحب نے امام صاحب نے آج تم چٹی راڑیوں والے سفیل رنگ سب بیٹھے ہیں پیچھے پیچھے جائیں آپ آپ کی والدہ نے آپ کے باب نماز نہ سکھائی ہوتی نماز پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں آپ نے نماز سکھائی الحمدللہ سکھائی اللہ اللہ سکھائی درکو سکھائی سجدہ سکھائی کسی نے تو سکھائے ہوگا ماں نے باپ نے امام صاحب نے مولیو صاحب نے وہ تو احتمام ہو گئی نہیں اور نہیں تھا تو اس کے لئے تلاش کرتے ہیں یہ مدرسے کیا ہے سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں چاہی اس کو نماز سکھو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں میں اس کو نماز کیوں پھونک جو نکلتی اگر میرا بچہ نمازی نہیں بنا تو کل کو پکڑ ہوگی اس کے جہنم میں جائے گا فکر ہے یا نہیں فکر سکھنا پڑتا ہے تو یہ عبادت کھا ہے یہ بہت بڑی عبادت تھی جو پہلے پڑھائی جاتی تھی سکھائی جاتی تھی اس کے آتمام کیا ہے سوچنے بات آج میں سب چیزیں سکھا رہا ہوں جب تک آپ کوئی عبادت سیکھیں گے ہی نہیں اگر آپ نماز سیکھتے ہی نہیں تو آج مسجد میں کیسے آتا ہے سیکھی ہے تو مسجد میں آیا نماز پڑھ رہا ہے تو اگر آپ نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں تو رحم کریں گے کیسے نماز جو ہم نے سیکھی الحمدللہ ایکشن دیکھیں کتاب میں پڑھا مولیف صاحب بتایا ہے سب کچھ سیکھا سیکھا تو رحم سیکھنے کے لئے الحمدللہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کسی درس کی ضرورت نہیں ہے رحم سیکھنے کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہے اپنے دل کو صاف کر لو اس کو کہتے ہیں تصوف اور تسکیہ کون مائی کا لال کہتا ہے حضرت حانی و رحمت اللہ کہ آج وہ بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ فرضِ این ہے کس مقام سے انہوں نے یہ بات کی یہ جو ہے تسکیہ فرضِ این ہے اس کو مزاق نہ سمجھنا اس کو پیری موریدی نہ سمجھنا سبحان اللہ اس کو پیری موریدی نہ سمجھنا صرف یہی نہ سمجھنا کہ بیعت ہو گئے بچے انہوں بیعت کر لو اس کو بیعت کر لو آج یہ بیعت ہوں ہم نے تو تماشا لگا دیا اس چیز کو ہم نے بعضوں کو کھانے پینے کے سبب بنا لیے گدیوں کے سبب بنا لیے زونگوں کے سبب بنا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لائن پر لند لگ گئی کہ کوئی انسان میں جنت منا جا سکے اس نے اس کو ایسا مورڈ کیا اس کی حسد نکال دی اس میں ایسے ایسے خرافات پیدا کر دی اس عبادت کے اندر ایسے ایسے اڈے بنا دیئے ایسے ایسے لوگوں نے ذہن میں ڈال دیا آج تک یہ ہے یہ تو پیری موریدی ہے یہ تو شیخ ہے جی یہ تو ایک جماعت ہے جی یہ تو یہ کام کرتے ہیں یہ تو اس کیا ہو رہا ہے جی اللہ اکبر ایک شخص اللہ حمد اللہ اٹھا کیسی بات کی واقعی حقیم علمت ہے یہ فرض این ہے جب تک تم اپنے دل کو نہیں بناوگے ذہن کی عبادت تمہارے اندر نہیں آسکتا ہے کیونکہ کہیں بھی نہیں آئے گا رحم آتا کہاں دل میں آتا ہے رحم کہاں آتا ہے دل میں آتا ہے یہ بات دل میں سیکھنی پڑتی ہے